ان کے ساتھ کیسا برتاب کرے کیسے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیسے ان کے ساتھ معاملات کرے کیسے ان کے ساتھ رشتے استوار کرے کیسے ان کے ساتھ مالی معاملات انجام دے تو یہ ساری رہبری اور رہنے مائیں اس کو اسلام کی ہر روشنی میں اس حد تک ملتی ہے اس حیث سے ملتی ہے کہ اسے ہر کسی جان اس کا مار اس کا نفس اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے آج دنیا میں سے بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قطعہ غارت فتہ فساد اور انتشار اور لڑائے جگلوں میں ملوث ہیں کیونکہ وہ اپنے دین سے بے خبر ہیں جتنا لوگ اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں جتنا لوگ علم کے قریب آ جائیں اتنا ہی دنیا پر امن پر سکون رہنے کے قابل اور دنیا کی انسانوں کو اتنا ہی تحفظ اور دنیا کی مظلوم خواتین کو اتنی ہی ان کی دادرسی ممکن ہے تو میں آج علماء دین نے مختلف گوشو پر روشنی ڈالی اور ابھی انشاءاللہ یہاں پر طلبہ کو بھی مختلف اعزاز سے سرفراز کیا جائے گا ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ علم کی اس روشنی کو علم کے اس چراغ کو علم کی اس مشعل کو لے کر کہ وہ ظلمت قدائے آراماً ڈوڑا کسٹوار میں پھیل جائیں اور ہر ہر قریہ بستی گاؤں میں وہ علم کے نور کو پھیلائیں تاکہ یہ لوگ علم کی روشنی میں آ کر کے اپنے رب کو پہچانے اور اس درتی کو پہچانے اس پر چلنے والے انسانوں اور مخلوقات کو پہچانے اور ان کے حقوق تلوی نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں کسی کی جان نہ لیں کسی کے مال کو نہ ہڑک کریں کسی کی عزت نہ لوٹے یہ ثابتہ بھی ہوگا جب یہ دین سے باقبر ہوگے جب انہیں دین کی تعلیمات ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ورحمت ہوں